بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید کہنا تھا کہ امریکہ اور چین نے دو طرفہ تعلقات مستحکم کرنے کی ضرورت پر اتفاق کیا ہے امریکی وزیر خارج انتنی بلنکی نے مزید کہا کہ امریکہ چین معاشی پولیسیوں پر تبادلہ خیال ہوا ہے ایرانی بحریہ کے کمانڈر پاکستان کے دورے پر نیوز ریپورٹ کے مطابق ایران اور پاکستان کے تعلقات دفاعی اسکری اور سیکیورٹی کے شعب سمیت مختلف شعبوں میں قابل توجہ حد تک فروغ پا رہے ہیں جس کے تحت بحریہ کے وفود نے بھی متدد مرتبہ ایک دوسرے کے ممالک کا دورہ کیا ہے نیوز ریپورٹ کے مطابق ایڈمیرل شہرام ایرانی آج اسلام آباد میں واقعہ پاکستانی بحریہ کے ہیڈکوارٹر میں اپنے ہم منصب محمد امجند خان نیازی سے ملاقات اور گفتگو کریں گے یورپی جانت سے یوکرین اسلے کی سپلائی میں تیزی یورپی یونین کے شعبہ سنت کے سربرا نے ایک انٹرویو میں آئندہ ایک سال میں یوکرین کو اعلیٰ صلاحیت کے دس لاکھ ہتھیار فراہم کیے جانے پر مبنی یورپی یونین کے وعدے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم یوکرین کو زیادہ سے زیادہ اسلہ فراہم کرنے کی پوری کوشش کریں گے انہوں نے کہا ہے کہ منصوبہ بندی ایسی کی گئی ہے کہ اگر جنگ آئندہ کئی مہینوں تک بھی جاری رہتی ہے تو یوکرین کو ہتھیاروں کی کمی نہیں ہونے دی جائے گی برطانیہ میں بس ڈرائیوروں نے تنخواہوں میں آزافے کے لیے ہرطال کا اعلان کر دیا ایئر ملکی خبر سائدارے کی رپورٹ کے مطابق محروف بس کمپنی کے آرسم لازمین احتجاج میں حصہ لے رہے ہیں ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ کمپنی کی جانب سے گزشتہ پانچ سالوں سے تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا بڑھتی ہوئی مہنگائی میں اس تنخواہ میں گھر کے اخراجات پورا کرنا ممکن نہیں رہا یونان میں تارکین وطن سے متعلق پالیسیوں کے خلاف شہری سرافہ احتجاج بن گئے ایر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یونان بھر میں بدھ چودہ جون کو ہونے والے علمناک کشتی حاصل کے بعد احتجاج شروع ہو گیا جس میں پاکستانی اسمید سینکنوں تارکین وطن کی جانے گئیں ملک کے دارالحکومت اور مختلف شہروں میں عوام سرافہ احتجاج بن گئے ہیں پناہگزینوں کو بچانے کے ناکافی اقدامات پر عوام نے حکام کے خلاف شدید ناہر بازی کی مظاہرین کے پتھراؤ کا جواب پولیس نے آنسو گیس کی شیلنگ سے دیا حماس اربراہ اسماعیل حانیہ کی آلہ سطح وبد کے ہمراہ تہران آمد حماس کے سربراہ اسماعیل حانیہ آج ایک آلہ سطح کے وبد کے ہمراہ ایران پہنچے ہیں یہ وبد ایران کے سینئر حکام سے ملاقات کر کے مسئلہ فلسطین کے متعلق بات چیت کرے گا آئی ایم ایف نے وفاقی بجٹ پر اعتراض اٹھا دیا معاشی مسائل میں اضافے کا خدشہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ آئی ایم ایف نے پاکستان کے بجٹ پر اعتراض اٹھا دیا ہے جس کے باعث معاشی مسائل میں اضافے کا خدشہ پیدا ہو گیا بلوم برگی رپورٹ کے مطابق اعتراض کے بعد تیس جون کو ختم ہونے والے آئی ایم ایف پروگرام کی قسط نہ ملنے کا خدشہ بڑھ رہا ہے آئی ایم ایف کو ٹیکس بے سنا بڑھانے اور امنیسٹی سکیم پر اعتراض ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کو پارٹی عہدے سے فارق کرنے کا فیصلہ کر لیا ذرائقہ مطابق پارٹی قیادت نے مسلم لیگ نون سندھ کے صدر محمد شاہ کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا جبکہ سندھ کے سیکٹری اور سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کو بھی عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ذرائقہ کہنے کے پارٹی کی جانب سے دونوں عہدے دران کو پارک کیے جانے کا نوٹفکیشن جل جاری کر دیا جائے گا پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں مزید اضافہ ملک میں پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں آج مزید اضافہ ہوا ہے اسٹریٹ بینک اور پاکستان کی جانب سے جاری عداد و شمار کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر دو سو ستاسی روپے چھبیس پیسے پر بند ہوا انٹر بینک میں آج ڈالر سات پیسے مہنگا ہوا گزشتہ روز انٹر بینک میں ڈالر دو سو ستاسی اشاریہ انیس روپے پر بند ہوا تھا اسرائیلی فوج کا فلسطین میں پنہ گاہ پر فضائی حملہ تین نوجوان شہید اور انتیس زخمی اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے کے علاقے جینین میں واقعہ پنہ گزین کیمپ میں سرچ آپریشن کی آڑ میں حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں تین نوجوان شہید اور انتیس زخمی ہو گئے عالمی خبر سائداری کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کے ترجمہ نے بتایا ہے جینین کے پنہ گزین کیمپ میں دو انتہائی مطلوب اکثریت پسندوں کی مجودگی کی اطلاع پر چھاپا مار کاروائی کی گئی سعودی عرب اور متحدہ عرب عمرات میں عیدل ازہا کی تحتیلات کا اعلان عرم میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب اور متحدہ عرب عمرات میں جل حجہ کا چاند نظر آ گیا اور عیدل ازہا 28 جون کو ہوگی جس کے بعد دونوں ممالک میں سرکاری اور نیجی آداروں میں عید کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا سعودی عرب اور متحدہ عرب عمرات میں عیدل ازہا کی چھٹیاں نوزل حجہ سے بارہ نوزل حجہ یعنی 27 جون بروز منگل سے 30 جون بروز جمعہ تک ہوں گی قطر اور متحدہ عرب عمرات کے سفارت خانوں نے دوبارہ کام شروع کر دیا متحدہ عرب عمرات میں پانچ سال سے بند قطر اور قطر میں اتنے ہی برسوں سے غیر فال متحدہ عرب عمرات کے سفارت خانوں نے دوبارہ کام شروع کر دیا عرم میڈیا کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب عمرات اور قطر کے درمیان دو ہزار سترہ سے منکتہ سفارتی تعلقات دوبارہ سے بحال ہو گئے اور دونوں نے ایک دوسرے کے ہاں اپنے اپنے سفارت خانے کھول دئیے بھارتی فوج میں ہر تیسرے روز ایک خودکشی جمعہ کشمیر سر فہرست بھارتی فوج میں خودکشیاں عروج پر ہر تیسرے روز ایک خودکشی ہو رہی ہے سلانہ سو سے زائد خودکشی کے واقعات پیش آتے ہیں جن میں اکثر جمعہ کشمیر میں پیش آتے ہیں دو ہزار ایک سے اب تک مختلف واقعات میں تینتی سو سے زائد بھارتی فوجی خودکشی کر چکے ہیں یونان کشتی حاصل میں ملوث ایجنڈ گرفتار تعلق وزیرہ آواز سے نکلا وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے مطابق یونان کشتی حاصل میں ملوث ایجنڈ کو گرفتار کا لیا گیا ہے ایف آئی اے حکام کی جانب سے تفصیلات جاری کرتے ہوئے بتایا گیا کہ ایجنڈ شہریوں کو یورپ بھجوانے کے لیے پیسے وصول کرتا تھا ایجنڈ متاثرہ فیملیز سے پیسے لے کر لیبیا مرکزی ایجنڈوں کو بھیجتا تھا ایف آئی اے حکام کا کہنا تھا کہ گرفتار ایجنڈ ہٹلی پہنچنے کے فیکس 23 لاکھ وصول کرتا تھا تحریک انصاف کا ٹکٹ ملا تو ضرور انتخابات لڑیں گے اسد عمر پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے سابق رہنمہ اور سابق وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کا ٹکٹ ملا تو ضرور انتخابات لڑیں گے اسد عمر کی جانت سے اپنے ایک حالیہ بیان میں آئندہ عام انتخابات سے متعلق اظہار خیال کیا گیا انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ اندر انتخابات کروانے کا لکھا ہوا ہے پی ٹی آئی کی انتخابات کے لیے تیاری مکمل ہے ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کو انتخابات پر اعتماد کا ماحول بنانا پڑے گا تمام انتخابات میں اعتراضات اٹھائے گئے ہیں سال 1444 کے خطبہ حج کے لیے کبار علمہ کونسل کے رکن شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد بن سعید کو مقرر کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے رواہ ہفتے شدید گرمی کی لہر آنے کا خدشہ محکمہ موسمیات نے شہریوں کو اس ہفتے شدید گرمی کی لہر سے خبردار کر دیا محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ رواہ ہفتے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں درجہ حرارت بدتدریج بڑھنے کا امکان ہے اور ملک کے کچھ حصوں میں گرمی کی لہر جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے محکمہ موسمیات کے تازہ ترین الڈ کے مطابق بلائی فضاء میں ہائی پریشر کی موجودگی کے باعث 20 سے 24 جون تن ملک کے بیشتر حصوں میں دن کے درجہ حرارت میں بدتدریج اضافے کا امکان ہے کینیڈا میں خالستان کے حامی سکھ رہنمہ ہردیب سنگھ گردوارے میں قتل تفصیلات کے مطابق سکھ رہنمہ ہردیب سنگھ کو کینیڈا کے اسوبے بریٹش کولمبیا کے گردوارے میں فارنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا بھارت نے کینیڈین حکام سے ہردیب سنگھ کے خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ کر رکھا تھا بھارتی تحقیقاتی ادارے نے حردیب سنگھ کے بارے میں معلومات دینے والے کے لیے انعامی رقم دینے کا بھی اعلان کر رکھا تھا حردیب سنگھ الہدگی پسند تنظیم سکھ فورڈ جسٹس کے سرگرم کارکن تھے انہوں نے خالستان کے قیام کے لیے ریفرینڈم میں مرکزی کردار ادا کیا تھا ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیے گا اللہ نکبان